نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے اس سی او علاقائی رابطے بڑھانے کے مواقع کولم نگار ہے کاشف اشفاق اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org www.naysubah.org شنگھائی تابن تنظیم کے سربراہی اجلاس کے کامیاب انعقاد سے خطے میں اور عالمی سطح پر پاکستان کے بارے میں مصبت تاثر پیدا ہوا ہے علاوہ عظیم اس کانفرنس سے جہاں پاکستان کی خطے میں اہمیت اور ہمسایہ ممالک سے تعلقات میں بہتری کی نئی راہیں کھلی ہیں وہیں ہمیں مستقبل میں سی او ممالک کے ساتھ معاشی تعلقات کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی کانفرنس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ علامیے میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ رکن ممالک کو عالمی سطح پر باہمی تعاون اور تجارت کو فروغ دینا چاہیے علامیے میں تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے رکن ممالک کے مابین سازکار محول پیدا کرنے پر بھی تفاق کیا گیا ہے تاکہ مشترکہ طور پر عالمی اقتصادی مسائل کا مقابلہ کیا جا سکے اس حوالے سے اگر پاکستان کی جغرافیائی حیثیت کو مدد نظر رکھا جائے تو ہمارے لیے خطے کے ممالک میں باہمی تجارت کا اہم مرکز بننے کے ساتھ ساتھ اپنی برامداد بڑھانے کے بھی وسیع مواقع موجود ہیں شنگھائی تعاون تنظیم رکن ممالک کے جغرافیائی دائرہ کار اور آبادی کی تعداد کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی علاقائی تنظیموں میں سے ایک ہے اس کے رکن ممالک میں دنیا کی تقریبا نصف آبادی اور عالمی جی ڈی بی کا ایک اہم حصہ شامل ہے اس باعثر علاقائی بلوک کے رکن اور سربراہی اجلاس کے مذبان کی حیثیت سے یہ ہمارے ملک کے لیے ایک اہم موقع ہے کہ ہم اپنے ترقی کے سفر کو ایک نئے عظم کے ساتھ آگے بڑھائیں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک بشمول چین روس بھارت اور وسطی ایشیای ممالک کے سربراہان نے اس کانفرنس میں علاقائی روابط اور اقتصادی تعاون بڑھانے کے علاوہ جغرافیائی سیاسی استحکام کے لیے بھی آگے کا روڈ میپ تیار کیا ہے اس طرح یہ کانفرنس ہمارے لیے معاشی میدان میں باہمی پیشرفت کو فروغ دینے کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہے اس تنظیم کا اہم مقصد رکن ممالک میں تجارت، تعوانائی، ٹیکنالوجی اور ثقافتی تبادلی جیسے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے اگرچہ ابتدائی طور پر اس تنظیم کی توجہ دہشتگردی، الہدگی پسندی اور انتہا پسندی جیسے سیکیورٹی خدشات کو حل کرنے پر مرکوز تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پلیٹ فارم بتدریج اقتصادی تعاون اور علاقائی ترقی کو فروغ دینے کا اہم ذریعہ ثابت ہو رہا ہے پاکستان نے دوہزار سترہ میں ایس سی او کا مکمل رکن بننے کے بعد پڑوسی ممالک اور بڑی عالمی طاقتوں کے ساتھ اپنے صفارتی اور اقتصادی تعلقات کو بڑھانے میں نمائیہ کامیابی حاصل کی ہے علاوہ عظیم پاکستان کا سٹریٹیجک محلے وقوع اسے شنگھائی تعاون تنظیم کے فریم ورک کے اندر علاقائی روابط کو فروغ دینے میں ایک اہم کھلاری بناتا ہے چین، بھارت، افغانستان اور ایران کی سرحدوں سے منسلک اور بحیر عرب کے راستے اہم سمندری راستوں تک رسائی کے ساتھ پاکستان نہ صرف وستی ایشیا بلکہ اس سے آگے کے ممالک تک تجارت اور توانائی کی فراہمی کے لیے ایک قلیدی راہداری کا کام کر سکتا ہے چین، پاکستان اقتصادی راہداری چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیو بی آر آئی کے تحت ایک اہم منصوبہ ہے جو علاقائی رابطوں کے لیے پاکستان کی پوٹینشل کا اہم ترین مظہر ہے سی پیک کے تحت پاکستان نے نہ صرف چین کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات کو مضبوط کیا ہے بلکہ یہ منصوبہ وستی ایشیای ممالک کے لیے پاکستانی بندرگاہوں کے ذریعے عالمی منڈیوں تک رسائی کے لیے ایک گیٹوے بن سکتا ہے تاہم ایس سی او ممالک کے ساتھ اجارتی تعلقات بڑھانے کے لیے پاکستان کو ممکنہ طور پر سرحد پار انفرسٹرکچر کے منصوبوں کو فروغ دینے ٹرانسپورٹ نیٹورکس کو بڑھانے اور کسٹم کے طریقے کار کو آسان بنانے کی ضرورت ہے ایسا کرنے سے پاکستان ایک مربوط علاقائی اقتصادی زون بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے جو نہ صرف تجارت کو فروغ دینے کا باعث بنے گا بلکہ اس سے ایس سی او تنظیم کے رکن ممالک میں لوگوں کے مابین روابط، ثقافتی تبادلے اور سیاحت کو بھی فروغ ملے گا علاوہ عظیم شنگھائی تعاون تنظیم کے بنیادی مقاصد میں سب سے اہم مقصد اقتصادی تعاون ہے اس حوالے سے خطے میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی فعال شرکت انتہائی اہم ہے اسی طرح ہمیں ایس سی او ممالک کے ساتھ ٹکنالوجی کے شعبے میں بلخصوص ڈیجٹل ٹکنالوجی، سائبر سیکیورٹی اور ای کامرس کے شعبے میں زیادہ سے زیادہ تعاون کو آگے بڑھانے پر توجہ دینی چاہیے رکن ممالک کو ضروری انفرسٹرکچر اور ریگولیٹری فریمورک کی تعمیر کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ رکن ممالک دیجٹل معیشت کی ترقی میں ایک دوسرے کے لیے سہولیات فراہم کرسکیں اس طرح پاکستان اپنے بڑھتے ہوئے آئیٹی سیکٹر اور سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے ساتھ اس تعاون کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرسکتا ہے تعاونائی کے شعبے میں بھی رکن ممالک کے باہمی تعاون کے لیے اہم ثابت ہو سکتا ہے خطے کے تعاونائی کے وسیع وسائل، بشمول وسطی ایشیا اور روس کے تیل اور گیس کے زخائر اس سیو کے رکن ممالک کے درمیان تعاون کا بہترین موقع فراہم کرتے ہیں اس حوالے سے پاکستان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ اپنی تعاونائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایس سیو کانفرنس کے رکن ممالک سے طویل المدت معاہدے کر کے بھارت کی طرح سستہ تیل اور گیس حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ باہمی تعلقات کو مضبوط بنا سکتا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی